السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر ویورز امین کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر وافیوز ہوں گے اللہ سبھو لوگوں کو خوش رکھے جزائے خیر دے تو دیر ویورز کافی دن گزر گئے تین سے چار دن ایسے گزرے کے مصروفیت کے اندر آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ جیسے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پنجاب کے ایریا کے اندر جو ہے گندم کی کٹائی کا سیزن ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ ویڈیو نہیں بنا پائے کیونکہ یہ سال بھر کی روزی ہوتی ہے اس کے لیے دو سے تین دن محنت اور مشکت کے ہوتے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو کھیتوں کے اندر جا کے کھپانے لگانا ہوتا ہے وہاں جا کے محنت کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں یہ تین دن کا مصروفیت ہے تو یہ سال بھر کی روزی بن جاتی ہے تو یہ گندم ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور جتنی بھی چیزیں باقی ہم استعمال کر لیں گندم کی روٹی اگر نہیں کھائیں گے تو جو ہے وہ ہماری جو جسمانی گزارہی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پائیں گی اس لیے سے جو ہے یہ پنجاب کا جو ہے یہ تقریبا دس سے پندر دن کا یہ سیزن ہوتا ہے یہ گندم کی کٹائی کا یہ دو سے تین دن جو ہے یہ بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بہت قیمتی ہیں کیونکہ ان دنوں کے اندر جو ہے گندم جو ہے مکمل طور پر پک کر جو ہے تیار ہو جاتی ہے تو اس کو احتیاط سے اس کی کٹائی کی جاتی ہے پھر احتیاط سے اس کو کٹھا کر کے وہ تریشر مشین کے اندر جو ہے ڈالا جاتا ہے اس وقت دیر بھی برزا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ پیچھے بیک پہ کافی سارے لوگ اس وقت وہ کھیتوں کے اندر کام کر رہے ہیں کیونکہ ابھی امکان تھا بارش کا جس کی وجہ سے سب لوگ اس محنت کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جلد سے جلد ہم لوگ گندم کی کٹائی کر لیں تاکہ آگے بارش کا جو جو ہے وہ گندم کو خوش رکھنے کے لیے جو ہے چھوڑا جائے گا جب مکمل طور پر گندم خوشک ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو تریشر لگائی جائے گی اور اس سے پھر بوسا اور دانیں جو ہے علاق کر دی جائیں گے یہ سامنے آپ لوگ کو کھیتوں کے اندر جو ہے کام کرتے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں تو اس وقت ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی مصروفیت کے اندر ہے تاکہ وہ جو ہے سال بھر کی روزی جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو کٹھا کر سکے اور اپنے خیر و آفیت سے بہترین طریقے سے گھر میں اس کو لے کے آج سکے جس وقت سب لوگ کسان جو ہے اس وقت وہ اپنی تھکن مصروف بھی نہیں کر رہے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں لگا رہے ہیں پیئر ویورز آج میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج الحمدللہ ہماری دعاوں نے جو ہے دوبارہ سے جو ہے رنگ لایا اور الحمدللہ وہ جو ہم چاہ رہے تھے کہ جو ہے یہ کوک بین ہو اس کو پر مکمل طور پر ببندی لگے تو الحمدللہ ہمارے پنجاب کے اندر کے شہر جو ہے اکارہ کے اندر بھی اکارہ بار اسوسییشن کے والوں نے بھی ماشاءاللہ جو ہے اس کو پر اقدام کیا ہے اس کو مکمل طور پر بین کیا ہے انہیں بھی جو ہے یہ سیری کی جنی بھی پروڈرکٹس ہیں وہ جو ہے بیچنے کو پر ببندی لگائی ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دکاندار اس کو بیچ رہا ہوگا اس کو پر بھاری جرمانہ کریں گے اور اس کے علاوہ اس دکان کو بھی سیل کریں گے تو یہ بہت بڑی خوشی ہے کہ جتنے ڈیئر ویورز آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنے پینے والے لوگ ہیں آپ لوگوں پینے چھوڑ دیں گے اور دکاندار رکھنا چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مکمل طور پر اس کا بائی کارڈ ہو جائے گا کیونکہ ہم اگر پینے والے وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو دکاندار وہ خود بخود اس کو لینا چھوڑ دے گا اس کی سپلائی لینا چھوڑ دے گا اس وجہ سے اس کا مکمل طور پر بائی کارڈ ہوگا اور ان کو خسارہ ہوگا یہ شروع سے ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں اور نہیں آخر میں ہمارے خیر خواہ آئے ہیں اس لیے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے مکمل طور پر ان کا بائی کارڈ کریں جزاکم اللہ